مگربی ممالک مزید جدید بھی بنایا جا سکتا ہے لیکن دوسری طرف پاکستان کے پاس پورانے مہرائش تیارے موجود ہیں اور پاکستان نے یہ تیارے فرانس سے قریدے تھے اب اس کو اپگریڈ کرنے کا وقت آیا تو فرانس نے پاکستان کے اس تیارے میں استعمال ہونے والی جدید ٹکنالوجی پر پبندی لگا دی ہے اور انکار کر دیا ہے کہ فرانس اس سلسلے میں پاکستان کی کوئی مدد نہیں کرے گا اسی طرح پاکستان اپنے پاس موجود آپ دوزوں کو بھی اپگریڈ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا لیکن فرانس نے اس سلسلے میں مدد دینے سے انکار کر دیا ہے دوستو یہاں پر آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ پبندیاں بھارت کی محبت میں لگائی جا رہی ہیں اس لیے بھارت ان مگربی ممالک کے قریب ہوتا جا رہا ہے اور پاکستان کے خلاف ان کو بدزن کرتا جا رہا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ فرانس نے ان تیاروں اور آپ دوزوں کو اپگریڈ کرنے سے انکار کیوں کیا ہے آج کا یہی اہم موضوع ہے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آنکھی تک ضرور دیکھئے گا دوستو اب چلتے ہیں اپنے موضوع کے اہم اور دلچسپ حصے کی جانب اور یہ جانتے ہیں کہ پاکستان کی مدد فرانس کیوں نہیں کر رہا پاکستان ائر فورس کے پاس اس وقت سو کے قریب تیارے موجود ہیں جو کہ میراج تیار ہیں ان کو مرمت کرنے کے لیے پاکستان کے پاس انتظامات موجود ہیں پاک فضائیہ کا چالیس تیاروں کو اپگریڈ کیا جائے اس سلسلے میں فرانس کی مدد کی ضرورت ہے کچھ عرصہ قبل تک فرانس ان تیاروں کے بارے میں اچھی رائے رکھتا اور یہ سمجھتا کہ پاکستان نے ان تیاروں کو بڑا سبال کا رکھا ہوا ہے ان تیاروں کی سروس وغیرہ کے لیے فرانس مدد کرتا تھا اور مرمت وغیرہ کے لیے بھی تاوند کرتا دوسری طرف بارت نے فرانس سے بڑی تداد میں رافیل تیارے کریدے ہیں اس لیے فرانس کا جکاؤ اب بھارت کی طرف ہو گیا ہے دوسری بات یہ بھی ہے کہ پاکستان کا جکاؤ چین کی طرف ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ چین مغربی ممالک کو بڑا کھٹکتا ہے بھارت کی جانب سے فرانس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ فرانس پاکستان کی کسی قسم کی مدد نہ کرے اگر فرانس پاکستان کی مدد کرے گا تو بھارت فرانس سے اپنے تعلقات کو منتقہ کر کے فرانس سے کوئی اتھیار نہیں کریدے گا ظاہرہ کے فرانس کے لیے بھارت ایک بڑی منڈی ہے فرانس اس لیے نرازگی مول نہیں لے سکتا چھوٹی منڈی کو چھوڑ سکتا ہے اس لیے فرانس پاکستان سے پیچھے ہٹ گیا ہے بھارت کے جریدے ہندوستان ٹائم نے یہ انکشاف کیا ہے کہ فرانس نے بھارت کو یہ یقین دلائیا ہے کہ وہ پاکستان کی اکثری مدد نہیں کرے گا اور یہ بھی یقین دہانی کروائی ہے کہ فرانس پاکستان کے مرائی تیاروں کو اپگریڈ نہیں کرے گا اس اکبار میں یہ بھی انکشاف کیا گیا ہے کہ پاک پیچھائیہ میں جتنے بھی مرائی تیاریں موجود ہیں ان کو سروس میں رکھنا پاکستان کے لیے نممکن ہوتا جا رہا ہے جب تک ان کی سروس نہیں کی جاتی اور انہیں جدید ٹکنالوجی سے لیس نہیں کیا جاتا تب تک پاکستان کے لیے خطرے کی گنٹی بچتی رہے گی پاکستان کا ضرورت ہے کہ ان تیاروں کو اپگریڈ کیا جائے دوستو تیاروں کی بات تو ایک طرف پاکستان کے پاس جو عبدوزیں ہیں ان کو بھی اپگریڈ کرنے کے لیے فرانس کی ضرورت ہے فرانس مسلسل انکار کرتا جا رہا ہے وہ ان عبدوزوں کو اپگریڈ کرنے میں پاکستان کی کوئی مدد نہیں کرے گا اور نہ ہی پاکستان کے ساتھ کسی قسم کا تاون کرے گا کیونکہ یہ عبدوزیں فرانس سے خریدی گئی تھی اس لیے ان کی مرمت اور ان کی سرورت فرانس نے ہی کرنی تھی لیکن فرانس کے انکار کے بعد ترکی سے مدد لی جا رہی ہے تو وہ ان عبدوزوں کی مرمت میں پاکستان کی مدد کرے اور ان کو اپگریڈ کرے لیکن مشکل یہ ہے کہ اصل فارمولا ان سہمیرین کے بارے میں فرانس کے پاس ہی موجود ہے اس لیے فرانس بلکل ہی تیار نہیں کہ وہ پاکستان کی مدد کرے دوستو آپ نے بھارت کے رافیل تیاروں کا بہت چٹیا سن رکھا ہوگا اس نے فرانس سے یہ خریدے ہیں اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے مہرائی تیاروں کے بارے میں یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ پاکستان کے پائلٹوں نے اپنے ان تیاروں کے ساتھ کتری رافیل کا جو حشر کیا ہے اس سے نہ صرف فرانس بلکہ بھارت کی بھی نیندیں اڑ گئی ہیں جن تیاروں کو بھارت بڑا جدید سمجھتا ہے پاکستان کے مہرائی تیاروں نے انہیں زیر کر دیا ہے اس واقعہ کے بعد کتر پر یہ پبندی آئیت کی گئی کہ وہ پاکستان کے کسی پائلٹ یا انجنئر کو رافیل تیاروں کے قریب نہ آنے دے ورنہ فرانس نے جو کتر کو تیاریں دیئے ہوئے ہیں وہ فرانس اپنے واپس لے لے گا دوستو آپ کو یہ بات تو یاد ہوگی کہ کتری فضائیہ میں پاکستانی پائلٹ بڑی تداد میں موجود ہیں جو اپنی ذمہ داریاں نبا رہے ہیں پاکستانی انجنئرز موجود ہیں لیکن اب کتر کے حکام سے یہ کہا گیا ہے کہ پاکستانیوں کو رافیل تیاروں کے پاس نہ پھٹکنے دیا جائے تاکہ رافیل کے راز فاش نہ ہو اور نہ ہی پاکستان اس کی ٹکنالوجی اپنے میرائی تیاروں میں متقل کر دے فرانس کی جانب سے کتر کو یہ بھی دمکی دی گئی ہے کہ اگر آپ نے پاکستانیوں کو رافیل تیاروں کے پاس آنے کی اجازت دی تو پھر کتر پر یورپی ممالک کی جانب سے بہت سی پابنیاں آئیت کی جائیں گی دوسری طرف بھارت بھی فرانس پر یہ دباؤ بڑھاتا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان سے دور رہے اور پاکستان کی کسی بھی قسم کی مدد نہ کرے اور نہ ہی کوئی اسلاح اور تیارے فروک کرے اس لیے فرانس نے پاکستانی تیاروں کو اپگریڈ کرنے سے انکار کر دیا ہے پاکستان کے تیاروں کو ہارڈ ویر میٹریل کی ضرورت ہے جو کہ فرانس سے ہی ملتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بینل اقوامی قانون کے تحت جو ملک تیارہ بناتا ہے وہی ملک اس کے سپیر پارٹ میں مہیا کرتا ہے کوئی بھی دوسرا ملک ان پارٹس کو بنا نہیں سکتا اور نہ ہی فروک کر سکتا ہے اس لیے یہ مجبوری ہے کہ فرانسی تیاروں کے پارٹس بھی فرانس سے ہی حاصل کیے جائیں لیکن فرانس نے بھارت کے دباؤ کی وجہ سے انکار کر دیا ہے اور یہ بات آپ کو کافی میڈیا سائٹس پر دیکھنے اور سننے کو ملے گی کہ پاکستان اپنے ان تیاروں اور سہمیرین کو انڈرگراؤنڈ کرنے جا رہا ہے لیکن پاکستان نے ابھی تک کوئی اس کی تصدیق نہیں کی اور نہ ہی اس کی تردید کی ہے دوستو یہ صرف باتی پرابو گنڈا ہے دوسرا اسی خبر کے تاعت ترکی نے پاکستان کو آفر کی ہے کہ وہ پاکستان کی آبدوزوں کو مرمج کرنے میں اور ان کو آفگریڈ کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے پاکستان کو فرانس کے ترلے کرنے کی ضرورت نہیں ترکی نے پاکستان کی سہمیرین جن میں بہت سے سسٹم فرانسی تھے ان کو اپنے سسٹم کے ساتھ تبدیل کر دیا ہے اب پاکستان کو فرانس کا مرہنے منت ہونے کی ضرورت نہیں اس لیے ان سہمیرین میں جو حفاظتی نظام فرانسی ساگتا تھا اس کو بھی ترکی نے اپنے جدید ڈیفنس سسٹم میں تبدیل کر دیا ہے اسے جدید سے جدید تر بنا دیا ہے اس لیے پاکستان کو سہمیرین کے بارے میں کوئی پرشانی نہیں لیکن مراج تیاروں کے بارے میں تشویش ضرور ہے لیکن مراج تیاروں کے بارے میں تشویش ضرور ہے لیکن اگر پاکستان کے ماہرین کی رائے کو دیکھا جائے تو ان کی رائے کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان نے ان تیاروں کو اپریڈ کرنا شروع کر دیا ہے اور ان میں چائنہ پاکستان کی کھل کر مدد کر رہا ہے اور جو سپیر پارٹ پاکستان صرف فرانس سے ہی کریز سکتا تھا ان کو پاکستان نے ملکی سطح پر بنانا شروع کر دیا ہے لیکن دوستو ہندوستان ٹائم نے یہ خبر جاری کی ہے کہ فرانس نے بھارت کو اس بات کی یقین دہانی کروائی ہے کہ وہ پاکستان کے میرائی تینوں کو اپگریٹ کرنے میں کوئی مدد نہیں دے گا اس لیے پاکستان فضائیہ کے اوپر ایک مشکل کا وقت ہے لیکن کچھ سالوں تک پاکستان اس مشکل سے نکل جائے گا اور بھارت کو یہ بتا دے گا کہ پاکستان کوئی عام ملک نہیں پاکستان اپنے دفاع کو مضبوط کرنا اچھی طرح جانتا ہے اگر پاکستان کے دفاع کی طرف کوئی آنکھیں اٹھائے تو اس کی آنکھیں بھی نکال لیتا ہے پہلے دوستو آپ کا اس کے حوالے سے کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اگر آپ پاک فوج آئی ایس آئی اور ملک پاکستان سے محبت کرتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں پاکستان زندہ باد کا نعرہ ضرور لگائیے گا اگلی ویڈیو تک اپنے میز بان ڈاکٹر علی کو اجازت دیں پاکستان زندہ باد